بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو تاریخ کے آئینے میں خوش آمدی ناظرین استنبول یعنی کسٹنطنیہ ترکی کا دار الخلافہ ہونے کے ساتھ ساتھ تجارتی اور تاریخی اعتبار سے خاص اہمیت کا حامل ہے جس کو فتح کرنے کے لیے نا جانے کتنے بادشاہ اور سلطان میدان میں آئے لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے اس قدیم شہر کو فتح کرنے کا عزاز سلطنت عثمانیہ کے سلطان مراد ثانی کے بیٹے سلطان محمد کو ملا یہ ذہین ترین شخص آخر کیسے اتنے بڑے شہر کو فتح کرنے میں کامیاب ہو گیا آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے فتح قسطنطنیہ پر بحث کرنے سے پہلے ہماری دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افضائی کریں دوستو تخت نشین ہوتے ہی سلطان محبت نے فیصلہ کر لیا تھا کیونکہ اس کے بغیر یورپ میں پیش قدمی نہیں کی جا سکتی قسطنطنیہ نے شہنشاہوں سے ایک طرف سلطنت عثمانیہ سے معاہدے کر رکھے تھے اور ان کے پاس غالباً ایک ترک شہزادہ بھی پناہ گزین تھا جس کے لیے وہ بقاعدہ رقم وصول کیا کرتے تھے اس کا نام اور خان تھا ان شہنشاہوں نے دربار عثمانیہ کے بعض بلند پایا اوتیداروں سے نہایت خوشکوار تعلقات پیدا کر لیے تھے ان میں سے ایک خلیل پاشا بھی تھا جو سلطان محمد کا وزیر تھا سلطان فتح تسخیر کی تدبیروں میں مصروف تھا اس اسنا میں قسطنطنیہ کے سفیر ایڈریانوپل پہنچے اور خلیل پاشا سے ملے جس میں خلیل پاشا نے سفیروں سے یہ الفاظ کہے احمق اور بدبخت رومیوں ہمیں تمہاری چالوں کا علم ہے تمہیں اس خطرے کا کوئی احساس نہیں جو تمہارے سر پر منڈلا رہا ہے محتاط سلطان مراد چل بسا اس کا تخت ایک نوجوان فاتح کے قبضے میں ہے جو اپنے آپ پر کسی بھی پابندی کا روادار نہیں اور جس کے راستے میں کوئی مشکل رکاوٹ حائل نہیں ہو سکتی اگر اس کے ہاتھ سے بچ نکلے تو اسے خدا کی رحمت سمجھنا اور یقین کر لینا کہ ابھی خدا تمہارے گناہوں کی سزا میں تمہیں ڈھیل دے رہا ہے تم اور خان کو رہا کر دو اسے رومانیہ کا بادشاہ بنا دو دریا پار سے اہل ہمری کو اپنی مندات کے لیے بلالو ہمارے خلاف مغربی قوموں کو میدان جنگ میں لے آؤ غرص جو چاہو کرو لیکن یقین رکھو کہ نتیجہ اس کے سوا کچھ نہ ہوگا کہ ہمیں اشتعال دلاؤگے اور اپنی تباہی قریب تر لے کر آوگے ناظرین باسخورس کے کنارے پر ایشیا جانب سلطان بایزید یلدرم نے ایک قلعہ تعمیر کروایا تھا جسے اناتولی حسار کہا جاتا تھا سلطان محمد نے کنارے کے یار پر جانب ایک قلعہ کی تعمیر کا حکم دے دیا مقصد یہ تھا کہ دونوں قلعوں میں فوج کے علاوہ اعلیٰ درجے کی توپے رکھی جائیں تاکہ اپنائے باسخورس اور بہرہ اسود میں عام دو رفت ترکوں کی مرضی کے مطابق جاری رہے مقصد یہ تھا کہ قسطنطنیہ سے صرف چار مل کے فاصلے پر ایک مستحکم فوجی مرکز تیار ہو جائے جہاں سے شہر پر حملے کے دوران امداد ملتی رہے اور اگر حملے میں ناخشکوار صورت پیدا ہو تو یہ حسار سلطانی فوج کے لیے ایک زبردک دفاعی مرچے کا کام دے دوستو آخرکار سلطان محمد کے حکم پر قلعہ کا مقام تجویز کر لیا گیا یورپ اور ایشیا سے خشکی اور طریقے راستے بڑی تیزی کے ساتھ سامانے تعمیر موقع پر پہنچ لیں لگا چونہ تیار کر لیا گیا لکڑی کٹوائی گئی پتھر جمع ہو گیا ایک ہزار ممار موقع پر پہنچ گئے ہر ممار کے ساتھ دو مزدور تھے ہر ممار کا فرض یہ تھا کہ دن بھر میں دو مربع فٹ دیوار تیار کرتے قلعہ شکل میں مسلس تھا ہر گوشے پر نہایت مضبوط برج بنوا دیے گئے دیواریں بائیس فٹ چوڑی تھی اور برجوں کی چڑائی تیس فٹ رکھی گئی یونانی بادشاہ کلعہ بنتے ہوئے دیکھ رہا تھا لیکن اس میں انگلی اٹھانے کی بھی ہمت نہ ہوئی کلعہ کی تکمیل کے بعد وہاں فوج بٹھا دی گئی اور اسے حکم مل گیا کہ گھوڑوں اور خچنوں کو اردگرد کی جراغاہوں میں چروایا جائے اگر کوئی مقامی شخص کسی کو آزار پہنچانا چاہے تو اسے سزا دی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ باک فورس میں سے گزرنے والے جہازوں پر محصول آئیت کر دیا گیا موسم بہار میں کسٹنطنیہ پر حملے کا فیصلہ کر لیا گیا سلطان نے انتظار کا وقت بڑے استراب میں گزارا اسے جنگی آلات کے اسرار و رموز میں بے پناہ مہارت حاصل تھی لاتینی قومیں اس وقت جتنے آلات اجات کر چکی تھی سلطان محمد نے ان کا بقاعدہ مطالعہ کیا اور ایک ایسا توب خانہ تیار کر لیا کہ اس وقت تک دنیا کے کسی فرما رواں کو میسر نہیں آیا تھا آخر کار توب سازی کا ایک ماہر اسے مل ہی گیا جس کا تعلق ہنگری سے تھا وہ یونانیوں کے پاس رہا لیکن کسی نے اس کے کام کی قدر نہ کی اور وہ مجبور ہو کر سلطان کے پاس چلا گیا سلطان نے پوچھا کیا ایسی توبیں بنا سکتے ہو جن کے گولے کسٹنطنیہ کی دیواریں توڑ سکیں تسلی بکش جواب ملنے کے بعد ایک ایسی توب بنائی گئی جس کا دہانہ بارہ چپے تھا اور وہ چھ سو پونڈ کا سنگی گولہ ایک میل کے فاصلے پر پھینک سکتی تھی ناظرین توب مکمل ہو گئی اور اسے تجربے کی خرص سے آزمایا گیا تو معلوم ہوا کہ ہر سمت ساڑھے بارہ میل تک اس کی آواز سنی گئی گولہ جہاں گرا وہاں چھ فٹ کا گڑا پڑ گیا اس توب کو دوسری جگہ لے جانے کے لیے تین گاڑیاں بہام جوڑی گئی اور اسے کھینچنے کے لیے ساٹھ بھینسوں کی ضرورت پڑی دو سو آدمی دونوں جانب سے توب کو تھامے ہوئے تھے اور اڑھائی سو آدمی آگے آگے راستہ ہموار کرتے جا رہے تھے اور کہا یہ جاتا ہے کہ کسطنطنیہ تک ڈیڑھ سو میل کا فاصلہ دو مہینوں میں تیہ ہوا جبکہ سلطان ان دنوں اتنا استراب تھا کہ بعض اوقات ساری ساری رات آنکھ نہیں لگتی تھی سپاہ دلی خیالات معلوم کرنے کے لیے وہ اکثر بھیس بدل کر بازاروں میں پھرتا رہتا گھنٹوں کسطنطنیہ کا نقشہ سامنے رکھ کر غور کرتا رہتا کہ فصیل پر کہاں کہاں حملہ کیا جائے انجینئرز اور سپاہ سالاروں کو پاس بچھا کر مشورے کرتا کہ توپے کہاں کہاں نصب کی جائیں سرنگوں کا انتظام کہاں کہاں کیا جائے سیڑھیاں کہاں کہاں لگائی جائیں سلطان کی تیاریوں کا عالم یہ تھا کہ رومی شہنشاہ آسوان و زمین سے امداد کی التجائیں کر رہا تھا لیکن غیر مری قوتیں ان التجاؤں کی طرف سے کان بند کی ہوئی بیٹھی تھی بعض مسیحی برادری کمزور تھی اور بعض قسطنطنیہ سے دور تھی جبکہ بعض کے نزدیک خطرہ وہم خیال کی تخلیق تھا جبکہ بہت سے عوام اور عمرہ خطرے کو بھانتے ہوئے شہر چھوڑ کر چلے گئے ناظرین 1453 اسوی کے موسم بہار میں سلطان محمد نے قسطنطنیہ کی فصیل تک تمام قصبات اور دہار پر قبضہ کر لیا خود سلطان پوری فوج کے ساتھ ایڈریانوپل سے نکلا اور قسطنطنیہ سے پانچ میل کے فاصلے پر کچھ دیر ٹھہرا رہا پھر تیاریوں کا جائزہ لیتا ہوا شہر کے سامنے پہنچ گیا سلطان کا خیمہ قسطنطنیہ کے اس دروازے کے سامنے تھا جسے یونانی دور میں باب سینٹ رومانوس کہتے تھے کہا یہ جاتا ہے کہ دہاری فصیل کا یہ حصہ بہت کمزور تھا اسی کے سامنے سلطان نے سب سے بڑی توپ نصب کروائی اور حیران کن بات آپ کو بتاتے چلے کہ جو گولے اس توپ سے پھینکے گئی تھے ان میں سے باز اب تک محفوظ ہیں چنانچہ چھے اپریل سے قسطنطنیہ کا محاصرہ شروع ہو گیا ناظرین سلطان کی فوج کی تعداد کے حوالے سے مختلف مورخین کی مختلف رائے ہے کچھ تاریخ دان کا یہ کہنا ہے کہ پوری ترکی فوج ساٹھ ہزار فوجی اور بیس ہزار پیادوں پر مشتمل تھی جبکہ کچھ مورخین کے مطابق صرف پانچ ہزار فوجیوں پر فوج مشتمل تھی دوستوں فصیل پورے شہر کو گھیرے ہوئی تھی تاریخ دانوں کے مطابق فصیل کی لمبائی تقریباً بارہ میل تھی اور اس کے ساتھ ساتھ چار سو برج بنے ہوئی تھے مختلف اعتراف میں تقریباً پچاس دروازے تھے جبکہ خشکی کے جانے فصیل دہری تھی اور بیان کیا جاتا ہے کہ اس کی چڑھائی گیارہ فٹ سے کم نہ تھی فصیل کے باہر خندق موجود تھی جس کی چڑھائی بعض مورخین کے مطابق چھالیس سے باسٹ فٹ جبکہ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق سو فٹ گہری بتائی جاتی ہے فوج کے علاوہ سلطان کے ساتھ کموں بیش ڈیڑھ سو جنگی جہاز تھے مصیبت یہ تھی کہ اگر شہر پر خشکی کی جانب سے بیقت وقت حملہ ہوتا تو اس کی تسخیر میں تاخیر ہوتی سلطان محمد کے جنگی جہاز دہیرہ مربرا یا باسٹورس کی طرف سے شاخ زری میں داخل نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ اس کو بھاری زنجیر سے بند کر رکھا تھا ناظرین یہاں آپ کو بتا دیں کہ شاخ زری قسطنطنیہ کی فصیل کا سب سے پہلا اور بڑا دروازہ تھا جو کہ رومی شہنشاہ جسٹینین نے بنوایا تھا ناظرین سلطان محمد نے خشکی کی جانب جا بجا چودہ مقامات پر توپیں نصب کروائی جن سے بے پناہ گولے فصیل کی دیواروں پر برسائے گئے جبکہ بڑی توپ چند مرتبہ چلنے کے بعد پھٹ گئی جس سے آس پاس کے فوجی مارے گئے اب سلطان نے خندق کو کورا کڑکڑ سے بھر لیا اور توپوں کے علاوہ منجنیکوں سے بھی کام لیا گیا اور بقاعدہ سرنگے بھی لگائے گئیں اس زمانے میں فصیلوں پر حملہ کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ لکڑی کے بڑے بڑے برج بنائے جاتے تھے جن کی منزلیں تین تین چار چار ہوتی ان میں سپاہی بٹھا دیے جاتے جبکہ برجوں کے نیچے پہیے لگے ہوتے اور بیلوں کے ذریعے ان برجوں کو فصیل کے قریب لیا جاتا پھر موقع پاتے ہی سپاہی فصیل پر پہنچ جاتے اور اگر کوئی مارا جاتا تو نیچے کی منزل سے دوسرا سپاہی مکتول کی جگہ لے لیتا یہ تقنیق بھی استعمال کی گئی لیکن شہر فتح نہ ہو سکا اب سلطان نے کوئی دوسری تدویر سوچنے شروع کر دی سوچتے سوچتے اسے یہ تدویر سوجی کہ کسی طرح جہاز باسفورس سے سیدھا شاخہ زری کے اندر پہنچا دیے جائیں اور دہانے سے بے سود گزرنے کی کوشش ترک کر دینی چاہیے چنانچہ باسفورس سے شاخہ زری کے اس مقام جسے خلیج قاسم پاشا کہا جاتا ہے ایک راستہ تجویز کر لیا گیا جو کہ ایک اندازہ کے مطابق دس میل تھا ناظرین پوری زمین نہ ہموار تھی اور جگہ جگہ جھاڑیاں اگی ہوئی تھی سلطان نے ایک ہموار راستہ تیار کروایا اور اس پر لکڑی کے تختیں بیشا دیے گئے اور ان پر بھیڑ بکری اور گھائیں بینس کی چربی خوب ملوا دی گئی پھر درمیانے درجے کی تقریباً اسی کشتیاں باسفورس سے خوشکی کے راستے پہنچا دی گئیں اور وہاں سے کھینچتے کھینچتے شاخہ زری میں ڈال دی گئیں جس پر آدمی سامان جنگ کے ساتھ سوار تھے اس طرح خوشکی اور تری دونوں جانب سے بیق وقت حملہ کا انتظام ہو گیا سلطانی فوج کے حوصلے بلند ہو گئے سلطان نے شروعی میں رومی حکمران کو پیغام دے دیا تھا کہ مضاحمت بے سود ہے شہر کو فتح کیے بغیر واپس نہیں جاؤں گا بہتر یہ ہے کہ لڑائی کے بغیر شہر حوالے کر دو لیکن یہ تجویز قبول نہ کی گئی آخر کار ستائیس مئی کی شام کو سلطان نے حکم دے دیا کہ انتیس کی صبح کو آخری حملہ ہوگا سب نے خلوص کے ساتھ دعائیں کی اور انتیس مئی کو سلطان کی فوج شہر میں داخل ہو گئی عبادی کا بڑا حصہ آیا صوفیہ میں جمع ہو گیا تھا سلطان خود وہاں پہنچا اور تمام لوگوں کو آزاد کر دیا اس طرح اللہ رب العزت نے سلطان محمد کو فتح سے نوازا جیسا کہ بتایا جا چکا ہے کہ بہت سے یونانی بشندے فتح سے پہلے ہی شہر سے نکل گئے تھے خاصی تعداد محاصلے کے دران ماری گئی اس کے بعد سلطان نے اس شہر میں ترکوں کی کافی تعداد بسائی ان کے علاوہ ارمنوں اور دوسرے مسیحوں کو عباد ہونے کی اجازت مل گئی آرثوڈاکس مشرقی مسیحیت کا سب سے بڑا مرکز قسطنطنیہ تھا سلطان نے اسکف آزم کے تمام مذہبی حقوق بحال کر دیئے پھر مرکزیت کی بنا پر شہر کی آبادی بڑھنے لگی دوستوں اس وقت سے انیس ست چوبیس تک یہ شہر سلطنت عثمانیہ کا مرکز رہا پندرہ سو ستنہ عیسوی میں سلطان سلیم اول نے مصر پر قبضہ کیا تو منصب خلافت بھی عثمانیہ کو مل گیا گویا چار سو سات سال تک قسطنطنیہ کو دنیا اسلام کا قلب ہونے کی عزت حاصل رہی تاہم آج بھی قسطنطنیہ ترکی کا سب سے بڑا شہر ہے اور سلطان عثمانی کے ساتھ جو اس کی یادیں وابستہ ہیں ان کی وجہ سے اسے مذہبی اعتبار سے نہیں تو دینوی اعتبار سے مقامات مقدزہ کے بعد سب سے انچا درجہ حاصل ہے تو دوستوں امید ہے کہ آج کی میند آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ہماری میند وصول کرتے ہوئے ہماری ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجئے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ